بولیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں راولہ کوٹ ہاکس کشمیر پریمیر لیگ کی چیمپین بن گئے فائنل میں مزفر آباد ٹائگرز کو آساب شکن مقابلے کے بعد سات رنز سے ہرا دیا ایک سو ستر رنز کے جواب میں مزفر آباد نو وکٹو پر ایک سو باسٹر رنز ہی بنا سکی عاصف آفریدی اور حسین تلت نے تین تین شکار کیے فائنل میچ میں شائکین کی بڑی تعداد نے سٹیڈیم کا رکھ کیا فتح کے بعد جشن بھی بھرپور منایا کیا کشمیر پریمیر لیگ کا فائنل دلچسپی سے بھرپور رہا کم ٹوٹل والی میچ میں راولہ کوٹ ہاکس کے بولرز نے جیت میں بھرپور کردار ادا کیا شاہین آفریدی نے انجری کے باعث شاندار کپتانی اور بالنگ کی فائنل میچ میں دو شکار کیے حسین تلت اور عاصف آفریدی نے بھی تین تین کھلاریوں کو آؤٹ کر کے ٹیم کو فائنل جتوا دیا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ افغانستان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہیں طالبان کی واپسی اور افغانستان پر دوبارہ حکومت مغربی فوجی اتحاد کی ناکامی کرا نیٹو میں پھوٹ پڑ گئی کارکردگی اور موجودگی پر سوالی نشان اٹھ گئے شیک ریپابلنگن صدر کہتے ہیں کہ نیٹو کی افغانستان میں ناکامی مغربی فوجی اتحاد کے وجود پر سوالی نشان ہے میلس زیمن نے اپنے ملک کی توجہ اپنی ملکی سلامتی کی دفاع کی جانے مضبول کراتے ہوئے کہا کہ نیٹو جیسے اتحاد پر اب مزید پیسہ ضائع نہ کیا جائے نیٹو کے سیکیٹری جنرل کا کہنا تھا کہ نیٹو کی ناکامی اشرف غانی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا افغانستان سے آنن فانن فوج واپس بلانے کا فیصلہ مغربی دنیا میں سخت تنقید کا نشانہ بن گیا برطانوی وزیر دفاع نے امریکی فیصلے کو بڑی غلطی قرار دے دیا مین والیس کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ ہماری جانی اور مالی قربانیوں کا اختتام اس انداز سے ہو رہا ہے یقین ہے کہ انخلاص سے مطالق امریکہ کے طالبان سے ہوئے معاہدے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا امریکی میڈیا بھی بائیڈن کے فیصلے پر پھٹ پڑا اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اپنے تفسروں میں امریکی فوج کے انخلاء کو جلبازی کی بدترین مثال کرا دی دیا امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان جان کابی نے کہا ہے کہ طالبان نے کابل سے امریکی انخلاء کی کوششوں میں مداخلت نہیں کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اتباہ کے اتبار کو دوہا میں طالبان دہ دماؤں اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد باتشیت نہیں ہوئی جبکہ میرین میجر جنرل ویلیم ٹیلر نے بریفنگ میں کہا کہ حامد کرزائی بین الاقوامی ہوای اڈے پر آپریشن بحال کر دیا ہے جنرل ٹیلر نے مزید کہا کہ اب جبکہ ائر فیلڈ کھلی ہے اور ہمارا حدف اسے کھلا رکھنا ہے طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے طالبان حکومت میں خواتین کو حقوق دینے کی یقین دہانی کرا دی کابل میں پریس کانفرنس میں اقوام عالم کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی بہنوں کو اسلامی شریعہ داریکار کی اندر رہتے ہوئے تمام تے ہوئے تمام حقوق دیں گے وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر شبہ میں کام کر سکتی ہیں زبی اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ سرکاری ملازمین اور گزشتہ حکومت کا ساتھ دینے والے سب کو امیر المومنین کی ہدایت پر عام معافی دے دی گئی ہے ہم کوئی تنازہ اور جنگ دورانہ نہیں چاہتے ہم عام سے رہنا چاہتے ہیں طالبان کا افغانستان میں تمام مختلف ملکی گروہوں کو ملا کر قومی وحدت حکومت بنانے کا اندیا طالبان رہنما ملہ برادر بیس سال بعد اپنے وطن واپس دوہا سے کندھار پہنچ گئے ماضی کی حکمرانی سے یہ سیکھا ہے کہ ملک پر کسی ایک طاقت کی حکمرانی یا اختیاراق کام نہیں کرتے اسی لئے ہم نے اس بار تمام افغان چنگجوہوں سیاستدانوں پر مشتمل قومی وحدت کی افغان حکومت کے قیام کا ارادہ کیا ہے ترجمان طالبان سحیل شاہین کہتے ہیں متحارب گروہوں سمیت دوہا میں امریکی نمائندے ظلم خلیل ذات سے ہنگامی باتچیت جاری ہے سابق وزیراعظم گلبدین حکمت یاروی سرگرم سابق صدر حامد کرزائی اور جاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ساتھ دوہا میں طالبان سے باتچیت کر رہے تھے میں اس وقت ملک میں ہوں اور قانونی طور پر قائم مقام صادر ہوں افغانستان کے سابق نائب صادر عمراللہ صالح کی نامعلوم مقام سے ٹویٹ کہا میں تمام رہنواں ان کی مدد اور اتفاق کے لیے ان سے رابطے کر رہا ہوں عمراللہ صالح نے کہا کہ افغان آئین کے مطابق صادر کی موت استفاہ غیر موجودگی یا بھاگنے کے صورت میں فرسٹ نائب صادر قائم مقام صادر ہوتا ہے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو عالمی رہنماوں کے فون آنے لگے جرمن چانسلر اینجلہ مرکل نے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون اقراب تک کیا افغانستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ترک صدر رجب تے بردوان برطانی وزیر اعظم بوریس جانسن اور ڈینمارک کے سربراہ سے عمران خان کی گفتگوہی وزیر اعظم سے اسلام آباد میں افغان وفد نے بھی اہم ملاقاتیں کی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے میں تنہا فیصلہ نہیں کریں گے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں فواد چودری نے کہا کہ شکتے اور علاقائی ممالک سے مشاورت کر رہے ہیں افغانستان کوانستان کے گروہوں سے بھی رابطے میں ہیں اشرف ونی کو کہا تھا کہ آپ تنہا حکومت نہیں کر سکتے افغان صورتحال کے دوران دنیا کی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے ایرمی چیف نے کہا کہ سب کی شمولیت پر مشتمل تصفیعے کے لیے افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو خطے کی عمل و استحقام کے لیے اہم ہیں افغان سیاف، افغان سیافی وفد سے ملاقات میں اظہار خیال جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا اور ائر چیف سے سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فائز بن حامد رویلی کی ملاقات افغانستان کی صورتحال اور پاکستان سے باہمی تعلقات پر سبادلے خیال کیا گیا قومی ائرلائن کے پائلٹ نے مشکل ترین حالات میں کابل ائرپورٹ سے 170 مسافروں کو باحفاظت پاکستان پہنچا کر مثال قائم کر دی ہے پائلٹ مقصود بجرانی کا کہنا تھا کہ ان کے جہاز اڑانے کا وقت آیا تو کنٹرول ٹاور سے پیغام ملا عملے نے کام چھوڑ دیا ہے ہر طرف سے لوگ آ رہی ہیں رنوے پر افرہ تفری مجھ گئی ہے ساتھی پائلٹ کو اعتماد ملے کر جہاز 90 پر دوڑانا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ہم ہوا میں اڑنے لگے ایسے میں سڑک پر گاڑی چلانے کی طرح ہی کام کر رہا تھا یعنی میں نے دیکھ کر دوسرے کو ٹیک آف کرنے والے جہازوں سے اپنے جہاز کو بچانا تھا